ساتھ شریف کالم آپ کا ڈیری فارمر دوست سر پریل سنگ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جان کر ایک کے ساتھ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پچھوں کے بیانت کے سمیں جو اس کے لیوٹی کو جو بلون آتی ہے جو سوجن آتی ہے وہ کیوں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کتنے پرکار کی ہوتی ہے اس کا پچھوں کو نقصان کیا ہوتا ہے اور سب سے جہوری اس کا علاج آپ گھر پہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو ایسی ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے آپ پیش چل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو یہ جو بچھڑی آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس بار پہلی بار بیار رہی ہے اور جاتر کے سن میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے اور دوسرے بیانت کے پچھوں ہوتے ہیں ان میں بلون جا دیکھی جاتی ہے بڑے اینیملز کے تولامیں تو دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بلون ہوتی ہے یہ پشو کے ارڈر کو جو سوجن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ جو سوجن ہوتی ہے یہ ایک قدرتی سنکیت ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنا جو پشو ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں بیانے والا ہوتا ہے دوستو اس میں بہت زیادہ گبرانی کی بات نہیں ہوتی دوستو یہ بلون بھی دو طرح کی ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے دوستو نرم بلون جسے ہم کچھی بلون کہہ دیتے ہیں دوستو یہ جو بلون ہوتی ہے آپ کو اس سے گبرانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ جو بلون ہوتی ہے دوستو یہ ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے اگر اپنی گائے ایک سائیڈ پر بیٹھ جائے تو یہ دوسری سائیڈ پر ہو جاتی ہے اگر ادھر بیٹھ جائے تو آگے ہو جاتی ہے اور پیشے ہو جاتی ہے ایسے کر کے دوستو ادھر ادھر جاتی رہتی ہے دوستو خطرنا کا بلون وہ ہوتی ہے جو ادھر ادھر نہیں جاتی دوستو وہ جو بلون ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے ہے کہ اگر آپ اپنے پشو کے اڈر کو ہاتھ لگا کر کے دیکھیں گے شو کر دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اگر آپ کے پشو کا جو اڈر ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور جب اپنا پشو بیٹھتا اڑتا ہے اس کی جو بلون ہے وہ آگے پیشے نہیں ہو رہی تو دوستو تب آپ کو پشو کا تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا دوستو یہ جو بلون ہوتی ہے یہ اپنے پشو کے اڈر کو ڈیمیج کرتی ہے دوستو کچھ نسوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے جس کے کارن پشو بیانے کے بعد پشو کے تھنوں میں بلڈ آنے لگتا ہے پشو کے تھنوں میں چھڑی آنے لگتی ہے دوستو اس کے کارن کی اگر ہم بات کریں اگر ہم اپنے پشو کو بیانے سے پہلے زیادہ اناج دے دیتے ہیں یا لگا تارہ پشو کو بیانے کے پہلے گڑ دے دیتے ہیں تو دوستو ان سب چیزوں سے بھی اپنے جو پشو کی بلون ہے وہ بیانے کے پہلے یا بیانے کے بعد کافی زیادہ آجاتی دوستو اناج اور گڑ بغیرہ یہ بڑے کارن ہوتے ہیں اگر ہم اپنے پشو کو بیانے کے پہلے فیڈن یہ ہے کرتے ہیں تو تیہ ہے کہ آپ کے پشو کے جو سخت بلون ہے وہ آ سکتی ہے دوستو بلون نہ آئے اس لیے ہم اپنے ٹرانزیکشن فیڈ میں جسے ہم سیدھی باشا میں نسادر ٹھیکری کہتے ہیں دوستو یہ ہے ایڈ کرواتے ہیں نسادر ٹھیکری کے ساتھ اپنے جو پشو کی بلون ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے دوستو بلون کے ساتھ دکت یہ ہوتی ہے کہ پشو کے بیانے سے پہلے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا دوستو اگر ہم کوئی تیج انٹی بائٹ کا انجیکشن یوز کرتے ہیں پشو کی بلون کو کم کرنی کے لیے بیانت کے پہلے تو دوستو وہ کئی بار بچے کو ابوٹ کر دیتا ہے بچے کو فیکٹ کر دیتا ہے جس سے آپ آپ کی گائے بھی دکت میں ہو سکتی ہے آپ بھی اور گائے کا بچہ بھی دکت میں آ سکتا ہے تو دوستو آپ نے بلون کا علاج پشو بیانے کے پہلے کبھی نہیں کرانا پشو بیانے کے بعد کا کیا علاج ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کریں سکت بلون کی تو ڈاکٹری علاج میں ہم اس کو تین انجیکشن تین دنوں تک دیتے ہیں جیسا کی انٹاسیف ہو گیا یا کئی بار اگر پشو کی بلون جیادہ ہارڈ ہے تو ہمیں دوستو اس سے بھی ہارڈ انٹی بیٹک یوز کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ پشو کا دودھ کافی کم ہو جاتا ہے پشو کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بھی کئی طریقوں سے یہ جو ہارڈ انجیکشنز ہوتے ہیں یہ پشو کا افیکٹ کرتے ہیں دوستو دیتی علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو اپنی میتھی ہوتی ہے آپ میتھی سے اپنے پشو کی بلون کا حل کر سکتے ہیں دوستو اگر تو بلون بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے پشو کے تھنوں میں میلا آ رہا ہے تو آپ اپنے جو ویٹنری ڈیکٹر ہیں انس کو کنسلٹ کیجئے تو آپ کا جو آپ کے پشو کا جو کیس ہے وہ گمبیر ہو سکتا ہے اگر تھنوں میں بہت زیادہ میلا وغیرہ نہیں آ رہا صرف بلون ہے تو اس کے لیے آپ تو دوستو میں آپ کو بھی لائیو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی پشو کی بلون ٹھیک کرنے کے لیے میتھی تیار کیسے کرنی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک برتن میں میتھی لے رکھی ہے اور ہم اسے ابھی آج پر رکھنے جا رہے ہیں تو دوستو آج پر رکھنے کے بعد جب یہ تھوڑا گرم ہونے لگے تو آپ نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دے رہا ہے دوستو آپ نے اس بات کا پورا پورا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ میتھی اپنے پشو کو سردیوں کے موسم میں کھلا رہے ہیں تو آپ نے اپنے پشو کو تین دن ہی اپنے جو میتھی ہے وہ اپنے پشو کو دینی ہے دوستو پہلے دن آپ نے دو سو گرام میتھی دینی ہے دوسرے دن اپنے سو گرام میتھی دینی ہے اور تیسرے دن اپنے پچاس گرام میتھی اپنے پشو کو دینی ہے دوستو اگر آپ گرمیوں میں اپنے پشو کو میتھی دے رہے ہیں تو آپ جادہ سے جادہ پہلے دن سو گرام دوسرے دن پچاس گرام اور تیسرے دن بھی پچاس گرام میتھی اپنے اپنے پشو کو دینی ہیں دوستو میتھی جو ہوتی ہے یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے جس سے کی گرمیوں میں زیادہ پشو کو میتھی کھلانے سے کئی بار ہمارا پشو جو ہے وہ نقصان میں آجاتا ہے دوستو پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کر دینا ہے دوستو جیسے جیسے یہ گرم ہوتا رہے گا اس کا جو پانی ہے وہ کم ہوتا رہے گا اور کافی تیج آنچ پر یہ اُبلنے کے بعد دیری دیری کر کے پانی سوکھنے لگے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی آگے سے بہت کم ہو چکا ہے دوستو یہ ہے انجیکشن سے تو بہت بڑیا ہے ہم ایک سال سے یہ ہے طریقہ اپنا رہے ہیں اصل میں اپنی ایک گائے کو بھی بلون کی دیکھتا رہی ہے تو میں اپنی گائے کے لیے یہ آپ کو لائیو تیار کر کے دکھاتا ہوں دوستو ہم اپنے پشو کو انٹی بارٹکس انجیکشنز تب ہی دیتے ہیں جب پشو کے تھنوں سے بلون کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ آتی ہے دوستو اگر بلیڈنگ وغیرہ نہیں آتی شدی وغیرہ نہیں آتی تو ہم یہی دیسی طریقہ اپنا کر کے اپنے پشو کی بلون کا جو حل ہے وہ کر لیتے ہیں دوستو یہ طریقہ بہت بڑیا ہے انٹی بارٹکس جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ اریجنل انٹی بارٹکس کافی مہنگے ہوتے ہیں اور دودھ پر کافی اثر ڈالتے ہیں دوستو انٹی بارٹک انجیکشن پر لکھا ہوتا ہے کہ جو انٹی بارٹک انجیکشن ہے وہ بہتر گھنٹے اپنی گائے پر اثر رکھتا ہے دوستو ان بہتر گھنٹوں میں اپنے جو گائے ہے وہ بیس لیٹر سے دس لیٹر دودھ پر آ جاتی ہے دوستو ابھی جو اپنے میتھے ہیں وہ گرم ہو کر کے سارا پانی سوک چکے ہیں ابھی ہم نے اس میں جو شوگر ہے وہ اس میں ایک کٹوری ڈال دینی ہے میتھی کا سواد کافی کڑا ہوتا ہے اس کارن سے اپنا پشو کا یہ بارے سے کھانے سے ریفیوز کر دیتا ہے تو اس لیے ہم اس میں ایک کٹوری شوگر ایڈ کرتے ہیں دوستو شوگر ایڈ کرنے کے بعد اپنے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور کسی کھلے برطن میں ڈال کر اسے تھنڈا کر کے اپنے پشو کو کھلا دینا ہے تو آج کسی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں جورو لکھے گا ملتے ہیں جلدی ہی نئی ویڈیو میں ساتھ شریکہ